جب حضرت حزیفہ مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ آئے تو آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا رسول اللہ آپ میں مکی ہوں یا مدنی ہوں تو ہم رہنے والے مکہ مکرمہ ہوں گے آپ سے پہلے مدینہ آگئے پھر مدینہ منورہ میں میرے والد کے ہاں میری پیدائش ہوئی میں آپ کی زیارت کی خواہش لیے مکہ آیا آپ مکہ سے واپس لگل کے مدینہ آیا ہو تو مجھے آپ کس میں شمار کریں گے انساریوں میں یا مہاجرین میں مسلم شریف میں حدیث پاک ہے حضور پاک علیہ السلام نے ان کو اختیار دیا فرمایا تو اگر اپنا شمار مہاجرین میں کرنا چاہتے ہیں ہم تمہیں مہاجر شمار کر لیں گے اور اگر اپنا شمار انساریوں میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم تمہیں انساری شمار کر لیں گے اب تیری مرضی ہے تو یہ اختیار ملنا بھی بڑی بات ہے تو حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا توقف کیا کہ جب آپ نے مجھے دونوں اختیار دیا تو پھر مرضی میری آپ راضی کہا جی میں راضی تو فرمایا یا رسول اللہ انساری بنتا ہوں کہ وہ مددگار ہوتا ہے تو میں آج کے بعد انساری کہلاؤں گا اسی لئے حضیفہ کو انساری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ جنگ عہد کی جو میں نے بات کی ہے اب وہ ان سے کیا ریلیٹڈ ہے اس شخص کا حیلم بردباری ہنسلہ شاید تاریخ کے انمٹ نقوش میں لکھا جائے کہ اللہ نے ان کو کتنا سینہ دیا تھا کتنا برداشت دی تھی اور کتنی ان کے اندر ہنسلہ مندی تھی اور بردباری تھی وہ یہ ہوا کہ جب جنگ عہد ہوئی تو یہ باپ بیٹا دونوں جہاد کے لئے نکلے حضیفہ بھی اور ان کے والد حضیفہ جبال حضیفہ بھی حضیفہ جوان ہے لیکن لڑائی میں جوان مردی سے دونوں لڑے ہیں جنگ ختم ہوئی تھی آپ علیہ السلام نے حکم کیا تھا پچاس تیر اندازوں کو کہ اس جگہ ٹھہریں ایک مشہور واقعہ وہ آپ نے سنا ہوا تھا کہ آپ یہاں ٹھہر ہو آپ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو آپ یہاں ٹھہر ہو آپ یہاں پہ رہ دو ان نے کہا جی ٹھیک ہے پچاس لوگ وہاں ٹھہر گئے جس وقت جنگ ختم ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اب کچھ زخمی تھے جن کی تیمارداری کرنی تھی کچھ شہدہ تھے اس طرح کچھ مال غنیمت کافر چھوڑ گئے تھے تو یہ پچاس لوگ حضور پاک علیہ السلام کے لشکر کی امداد کے لئے اپنی جگہ سے اس نیت سے ہٹے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے گویا حضور علیہ السلام کا حکم تو جنگ تک تھا لیکن امیر نے انہیں منع گیا امیر نے کہا دیکھو آپ علیہ السلام نے ساتھ یہ نہیں فرمایا تھا کہ جنگ تک انہیں کہا نہیں بظاہر بات تو یہی تھی لہٰذا ہمیں اب حضور کا تعامل کرنا چاہیے اپنے زخمی دوستوں کو اٹھانا چاہیے اور مال غنیمت اسلام کے لئے جمع کر رہے ہیں کوئی اپنی جیب کے لئے تھوڑی کر رہے ہیں تو ہمیں مسلمان بھائیوں کا اور حضور کا تعامل کرنا چاہیے ہمیں جانا چاہیے تو یہ کہہ کر یہ یہاں سے ہٹ گئے چالیس آدمی ہٹ گئے تھے دس ٹھہر گئے امیر کے ساتھ کہتے ہیں شیطان نے آواز لگائی جاتے ہوئے کافروں کو کہ اس جگہ سے آپ آ کر حملہ کر سکتے ہیں تو وہ پلٹ کے آئے اور اس جگہ سے حملہ ہوا اور جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور ستر شہدہ ہوئے اور یہ پوری ترتیب قرآن کریم نے ذکر کی ہے اس جگہ حضور پاک علیہ السلام کے حکم کی میں اس کو خلاف ورزی تو نہیں کہتا بظاہر سمجھنے میں کچھ کمی بیشی ہو گئی کہ حکم کس وقت تک تھا تو اس وجہ سے یہ معاملہ آیا بہرحال اللہ نے معافی دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہم میں کسی کو جسٹس اور جج بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے صحابہ پر یہاں انگلی اٹھائیں اور اپنے ایمان کو برباد کریں وہ شاگرد نبی کے ہیں پسندیدہ اللہ کے ہیں رب ماف کر رہا ہے اور پیغمبر سینے سے لگا رہا ہے تو کسی مومن کی جررت نہیں ہے کہ اب وہ ان پر بات کریں یہ میں ساتھ اسی لئے کریکشن کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ پھر قاضی بن بیٹھتے ہیں کہ ان نے غلط کیا ابھی غلط کیا تو اللہ نے معافی دے دی اور حضور پاک علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا تمہیں کس نے اختیار دیا تو درمیان میں آؤٹسائیڈر بیٹھ کے کمٹس کرنا شروع کر دے استاد شاگرد کلاس میں ایک دوسرے کو غصہ میں بیٹھے ہوں استاد غصہ کرے شاگرد سنے اور راج آتا آدمی ہے استاد پہ بولے یا شاگرد پہ بولے تو آؤٹسائیڈر کو تو ہمارے سکول والے انٹر نہیں ہونے دے رہے کالج والے کہنے جو دفعہ ہو جا تو اس کا کیا ضرورت ہے کہ یہ اس نبی اور نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے اس جنگ میں جب وہ شیطان کی آواز پہ واپس آئے تھے نا کفار تو حضرت حضیفہ کے والد حضرت یمان درمیان میں تھے ادھر سے کافروں کا لشکر ادھر سے مسلمانوں حضرت یمان مسلمان صحابی صحابی کے والد درمیان میں اب جب تلواریں چلیں تو کسی نے ناواقفی میں حضرت یمان کو کفار کی طرف کا بندہ سمجھ لیا کہ یہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا ہے حالانکہ یہ تو مسلمان تھے جس وقت تلواروں کی گھمسان رن پڑا تو حضرت حضیفہ نے چیخ کر کہا کہ میرے والد ہے لیکن اتنے شور میں کہاں اس آواز نے پہنچنا تھا یا کیا اثر ہونا تھا وہ یہی ہوا کہ جب وہ جمگٹھا ایک دوسرے سے الگ ہوا تو حضرت یمان نظرین شہید ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے حضرت حضیفہ کے والد اور حضرت حضیفہ نے اپنے والد کی میت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو دو منٹ پہلے کیا ہے اور دو چار منٹ کے بعد کیا اب بتائیں کتنا دکھی کام ہے اور کتنا دل افسردگی کا معاملہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو حضرت حضیفہ نے ایک لفظ بولا یاغفر اللہ لکھو یا رسول اللہ یہ میرے بھائی ہیں مجھے ان پر کسی قسم کی نیت کا شک نہیں ہے میں انہیں والد کے خون معاف کرتا ہوں انہیں اللہ معاف فرما دے یہ حوصلہ بہت بڑا بہت بڑا حوصلہ اس حوصلے کو آپ کسی عام معاملے میں اور ایزی آپ نہیں لے سکتے یہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کی کتنی حالانکہ بات کرتے تو وہ کہہ سکتے تھے یہ ہو سکتا ہے خون بہا چاہیے مجھے بدلہ چاہیے ان کو دکھتا نہیں تھے ان معاملے میں دیکھیں نہیں اپنے جذبات کو اسلام کے حکم اور اسلام کی منشاہ کے ماتاحت کیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص جیب سے ان کا دیت کا معاملہ ادا کیا کہا ان کو معافی مل جائے فرما جیسے اسلامی قانون ہے لیکن میں یہاں جملہ کہتا ہوں یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ہم اپنے ذاتی جذبات کو ایک طرف رکھ کر اسلام کے منشاہ کو دیکھیں اگر اس وقت حضرت حضیفہ جملہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کا قاتل چاہیے خون کا بدلہ خون ہے اور اللہ کا قانون ہے یا اس طرح کی کچھ جذباتی باتیں ہوتیں اب مجھے بتائیں ایک کفار کی طرف سے ستر مسلمان شہید ہو گئے ہیں جنگ کا معاملہ تتر بتر ہو گیا ہے اور پچاس تیر اندازوں میں سے اکثر کی شہادت ہو چکی ہے رسالت امام علیہ السلام خود زخمی حالت میں ہے تو بتائیں اس وقت اسلام کی کیا پکچر کفار کے سامنے پیش ہوتی کہ اب تو خانہ جنگی شروع ہو گئی اب تو گھر میں لڑ پڑے ہیں اب تو اپنوں میں فساد ہو گیا یہ بیستی تھی اسلام کی یہ بدنامی تھی مذہب کی تو مذہب کی عزت کے لیے دین کی عزمت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت حضیفہ نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ والد کے اس معاملے کو کلی طور پر ماف کر دی تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ اور سمری یہی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو تابع رکھیں اسلام کی منشاہ کے ہم اپنے اندر کے معاملات کو تابع رکھیں حکم اسلام کے جہاں اسلام کا مذہب کا ایمان کا شریعت کا دین کا پہلو آ جائے تو وہاں پر اپنے جذبات کو اگر بندہ قابو رکھ لے تو یاد رکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت اللہ ہمیں دے گا جس نعمتوں کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا